اگر دھوک چہری پر پڑے تو اس سے سکن کا قدرتی رنگ خراب ہونے رکھتا ہے گرمی کے موسم میں جل کی حفاظت کو متنظر رکھتے ہوئے کچھ سپیشل ایتیاتی تدابیر اکیار کرنا بہت ضروری ہے اس لئے آج آپ کو بتا رہی ہوں موسمی گرمہ میں سکن کو فریش اور گوڑا رکھنے کا بہترین طریقہ آپ خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے ٹوٹکے کے انڈریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں آپ میرے چینل سبسکرائب کرنی لیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کے دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو آپ نے ضرور بحث کرنا ہے تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اب میں آپ کو ان انڈریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں گی جو آج کے ہمارے ٹوٹکے میں یوز ہوں گے اس میں شامی ہے کھیرہ ایک کھانے کا چمچ پپیتہ ایک کھانے کا چمچ لیمن جوز چند کترے تربوس کا جوز ایک کھانے کا چمچ اور پسی ہوئے بادام ایک چائے کا چمچ اس ٹوٹکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کھیرے اور پپیتے کو میش کر لیں اور پھر ان تمام اجزہ کو ایک بیالی میں مکس کریں یہ ایک فائن پیسٹ بن جائے گا اب اس پیسٹ کو آپ اپنے چہرے پر لگا لیں پندرہ منٹ بعد اپنا چہرہ سادہ پانی سے دھولیں یاد رکھیں کہ اپنا چہرہ دھونے کے بعد آپ نے کوئی بھی بیوٹی سوپ یا فیس وارٹ یوز نہیں کرنا ہے کھیرے میں وائٹیمنسی بہت زیادہ پایا جاتا ہے یہ انڈریڈینٹسکن کے تمام بیماریوں کا حل ہے اور سکن کو سوفٹ بناتا ہے اس کے اندر پانی کی ایک بڑی مجدار پائی جاتی ہے جو سکن کو سموت اور سوفٹ بناتی ہے کھیرہ سکن ٹونر، ٹی فریشنر اور وائٹنر کے طور بھی استعمال ہوتا ہے پپیتے کے اندر ایک بیوٹی انڈریڈینٹ پاپین پائی جاتا ہے جس میں سکن لائٹننگ پاپرٹیز موجود ہوتی ہیں یہ چہرے سے دانوں کے نشان اور داو دھب بھی ختم کرتا ہے اس کے علاوہ لیمن کے رس، چھلکے اور بیچ ہر چیز میں جزائیت موجود ہے یہ نہ صرف خون ساف کرتا ہے بلکہ ہماری جب کی رنگت مکھارنے میں بھی مدد کرتا ہے بادام ایک خوشک بیچ والا پھل ہے جو کہ ہمارے جسم سے گرمی اور خوشکی کو ختم کرتا ہے یہ زبردس قسم کا انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے جو کہ سکن کو ترو تازہ، نم اور خوبصورت بنانے میں بہت فائدے مند ہے اس نسکے کو آپ ایک ہفتے تک روزانہ لگائیں اس کے بعد دو دن چھوڑ کر لگائیں سخت گرمی کے موسم میں یہ امیزنگ پیسٹ ناصف آپ کی سکن کو بہت تھندر دے گا ساتھ یہ چہرے کو ایک رفریش نکھار دیا تک اتنی مہینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی